اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے دراصل شرجیل امام جو کی پولیس جس کی تلاش میں لگے ہوئی تھی خبر یہ کہ شرجیل امام کے گرفتاری ہو چکی ہے جہاناباد پولیس نے اسے گرفتار کیا بتا جارہا کہ بیہار کے جہاناباد علاقے سے شرجیل امام کو گرفتار کیا گیا ہے بیہار کے جہاناباد علاقے میں گرفتاری ہوئی ہے دیش دروہ کے معاملے میں گرفتاری کی گئی ہے دلی پولیس نے جہاناباد بیہار سے گرفتار کیا ہے امام پر پولیس نے دیش دروہ کا مقدمہ درج کیا تھا تو چار راجیوں کی پولیس شرجیل امام کے پیچھے تھی شرجیل امام کو ڈھوٹ رہی تھی دراصل شرجیل امام کے اوپر میں انیسے کا کیس لگا ہوا ہے شرجیل امام نے علیگرڑ میں سی اے کے خلاف میں بیروت پر درشن کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جو کہ سیدھے سیدھے دیش دروہ کے دائرے میں آتی ہیں شرجیل امام نے اصم کو دیش کے نقصے سے ہٹانے دیش سے الگ کرنے کے بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ کچھ ہی مہینے کے لیے اصم کو جب تک الگ نہیں کیا جائے گا تب تک سرکار ہماری باتیں نہیں سنے گے اور ریل پٹری اوپار یا راستوں پر اتنا ملبہ ڈال دو کہ پھر پولیس یا فوج کی ٹیم وہاں پر پہنچ نہ سکے اس کے بعد سے شرجیل امام کے خلاف میں آسم سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کر کے دلی اور الگ الگ جگہوں میں کچھ اس طریقے سے مقدمہ درش کیا گیا تھا اور تب ہی سے پولیس کی تلاش تھی پچھلے چار دنوں سے شرجیل امام کی گرفتاری کے لیے پولیس الگ الگ جگہوں پر شابہ ماری کر رہی تھی مگر شرجیل امام کے اب گرفتاری ہو گئی ہے بیہار کا علاقہ جہاں پر جہان آباد میں اسے ٹریس آؤٹ کیا گیا جہان آباد سے اس کے گرفتاری ہوئی ہے اور کل دلی میں بھی دیش دروہ کا مقدمہ شرجیل امام کی خلاف میں درش کیا گیا تھا دلی پولیس کے کرائم برانچ کی یونٹ نہیں گرفتاری کی ہے شرجیل امام کی گرفتاری ہو چکی ہے مگر آفرین فاطمہ کو لے کر کے بھی ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں کہ اب کیا اس کی بھی گرفتاری کی جائے گی لیکن شرجیل امام پچھلے چار دنوں سے پولیس کو چکمہ دے رہا تھا انڈرگراؤن تھا شرجیل امام اور اب پولیس نے دلی پولیس نے ایک بڑی کائمہ بھی حاصل کی ہے شرجیل امام پر آروپ اس بات کا ہے کہ اس نے آلیگر میں سی اے کے خلاف میں سرکار کے قانون کا نیتیوں کا ورود کرتے ہوئے اپنی مانگیں اپنی باتیں نہ سنے جانے کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ آسم کو دیش سے الگ کر دو مسلمان دیش سے آسم کو الگ کر دیں تو سرکار ہماری باتیں سنے گی ریل پٹیوں پر اتنا ملبہ ڈال دو کہ پولیس یا فوج کی ٹیم وہاں پر پہنچ نہ سکے دیش کو توڑنی کی بات کہی تھی اور یہی وہ آروپ ہے جو شرجیل امام کے لیے دیش دروح کا مقدمہ درج کیے جانے کا کارڑ بنا شرجیل امام کے خلاف میں آسم سے لے کر بہار سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کر کے اور دلی سمیت ان تبھی سبھی راجعوں میں دیش دروح کا مقدمہ درج کیا گیا اور تبھی سے شرجیل امام فرار تھا بہار کے رہنے والا شرجیل امام جہان آباد میں سے ٹریس آؤٹ کیا گیا دلی پولیس کے کرائیم برانچ کی یونٹ نے اسے اب گرفتار کر لیا ہے تو یہ پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی کرائیم برانچ اپنے طور پر اپنے جس طریقے سے کرائیم برانچ نے جال بچھائے ٹریس آؤٹ کرنے کے اب نہ صرف ٹریس آؤٹ ہوا ہے شرجیل امام بلکہ اس کے گرفتارے بھی ہو چکی ہے تو شرجیل امام جس شخص نے ایسا بیان دیا تھا جو دیش کو توڑنے والا بیان مانا گیا اور جس کی وجہ سے اس کے خلاف میں دیش دروہ کا مقدمہ درش کیا گیا تھا الگ الگ جگہوں پر چار راجیوں میں مقدمہ درش تھا چاروں ہی راجیوں کی پولیسوں سے کھگال رہی تھی اسے ڈھوٹ رہی تھی اور اب اس کی گرفتاری بھی تصویر آپ دیکھیں یہی وہ شرجیل امام ہے آرائن ٹی وی پر اس وقت ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شرجیل امام دراصل جینیو کا چھات رہے اور ایک وقت میں شاہن باغ میں بھی ویروت پردرشن کرنے کے لئے شرجیل امام شروعاتی دور میں وہاں پر تھا مگر وہاں بھر بھی اس نے کچھ ایسے آپتے جنگ بیان دیتے جس کی بنیاد پر شاہن باغ میں ویروت پردرشن کرنے والی لوگوں نے شاہن باغ سے اسے بھاگا دیا تھا اور تب سے لے کر کے الگ الگ جگہوں پر یہ اپنی ایسی ہی سپیچز کی وجہ سے جانا جا رہا تھا اور الگڑ میں اس نے وہ سپیچ دی تھی جس کے بنیاد پر اس کے خلاف میں دیش درو کا مقدمہ درش کیا گیا